حکومتی رکن میا جاوے لطیف کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں اس طرح اس نے باہر آ کر میرے ساتھ بتمیزی کی اور جس طرح مارک اٹھائی پر وہ اتر آیا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسیمبلی کا ممبر جو ہے وہ دیکھ کر اس کا رویہ اور یہ یقیناً ایک عمران خان کی تربیت کا اثر ہے جس طرح وہ اداروں کی تزہیق کرتے ہیں جس طرح اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا نام لے کر جس طرح وہ تزہیق ان کی کرتے ہیں یہی ان کی تربیہ ٹریننگ کا اثر ہے کہ آج یہ بچہ جو ہے یہ آج ایک سینئر ارکان اسیمبلی کے ہاتھ جو اس نے چلائے اور جو کچھ اس نے گفتوگ کی جاوے لطیف کا کیا کہنا تھا وہ آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ حکومتی رکن جمعیہ جاوے لطیف کا کہنا تھا کہ مراد سعید نے جو بتتمیزی کی وہ عمران خان کی تربیت کا اثر ہے تو آپ کو بتائیں کہ حکومتی رکن میا جاوے لطیف اور پی ٹی آئے رکن مراد سعید میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا یہاں تک کہ تھپڑ بھی رشید کیا گیا اور یہ لوگی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے فیاض راجز ہے فیاض کہیے گا میا جاوے نے جو گفتگو کی وہ بھی ہم نے ملاحظہ کی کیا تفصیلات ہیں بلکل اصل جو گفتگو جو کہ اس بات کی بنیاد نہیں اس طرح کلامی اور ہاتھا پائی کہ وہ اسمبلی کے اندر پہلے مراد سعید صاحب کا بیان جس نے وہ اس بات پر مصر رہے کہ انہوں نے بات کرنی ہے جبکہ ڈیپی سپیکر کے جنب سے یہ کہا گیا کہ وہ پہلے ہاؤس بزنس مکمل ہونا دے کہ اس دوران بھی جو ہے وہ اچھی آواز میں بولے مراد سعید اور اس کے بعد جب وہ ہے جب حکومتی رکھن جاوے لطیف صاحب کی جانب سے یہ بیان جو ہے وہ سامنے آیا جس نے انہوں نے پی ٹی اے کے رہنمائے مران خان کو غدار قرار دیا اور کہا کہ یہ جہاں پہ مراد سعید جو شور کر رہے ہیں یہ مران خان کی ترویہ کے نتیجہ ہے اور ماضی میں جو ہے سب فیاض ہمارے ناظرین کے لئے بتائے گا کہ کس نے کس کو تھپڑ اسید کیا کیونکہ وہاں پہ رپورٹرز جو ہیں وہ موجود نہیں تھے جو قومی اسمبلی کے ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر جو بیان کیا گیا کہ باہر نکلتے ہوئے جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جعوید لطیف کے بیان کے بعد جو جس میں انہوں نے بیان خان کو غدار قرار دیا مراد سعید صاحب کافی غصے میں تھے اور اس میں انہوں نے اونچی آواز میں آکے چلانا شروع کیا میاں جعوید لطیف کے پاس تو اس کے بعد دونوں کے درجان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی ہاتھا پائی ہوئی اور اسی دوران جو ہے وہ میاں جعوید لطیف کی جانب سے مراد سعید کو ایک تھپڑ بھی رسید کیا گیا اس کے بعد دونوں کے درجان جو لوگ وہاں پہ موجود تھے کیونکہ قریب ہی بینک بھی ہے اور دیگر ادارے بھی ہیں قومی اسمبلی سے نکلتے ہیں وہاں جو ملازمین سے وہ پاہر آئے دونوں کو چھڑایا اور اس کے بعد دونوں کو پاہر لکھتے گیا ٹھیک تو مراد سعید نے چلانا شروع کر دیا گالم گلوچ بھی کی گئی آپ کو بتائیں کہ حکومتی رکن میاں جعوید لطیف اور پی ٹی اے رکن مراد سعید میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور لوگی میں یہ تبادلہ دیکھا گیا قومی اسمبلی میں جعوید لطیف اور مراد سعید میں تخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور اس کے بعد لوگی میں بھی تخت جملوں کا تبادلہ دیکھا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور جبکہ میاں جعوید کا یہ کہنا تھا کہ مراد سعید نے جو بتتمیزی کی ہے وہ عمران خان کی تربیت کا اثر ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں جعوید لطیف اور مراد سعید میں تخت جملوں کا تبادلہ اور قومی اسمبلی کے بعد قومی اسمبلی کی لوگی میں بھی جعوید لطیف اور مراد سعید آمنے سامنے ہوئے دونوں راہ نماؤں کے درمیان ترک جملوں کا تبادلہ ہوا اور حکومتی رکن جاوے لطیف کا یہ کہنا تھا کہ مراد سعید نے جو بتتمیزی کی ہے وہ عمران خان کی تربیت کا اثر ہے مراد سعید نے چلانا شروع کیا گالم گلوچ ہوئی ترک جملوں کا تبادلہ ہوا اور آپ کو یہ ہم نے مناصر دکھائے قومی اسمبلی کی لوبی کے یہ مناصر تھے اور آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں بھی جاوے لطیف اور مراد سعید میں ترک جملوں کا تبادلہ ہوا اور مراد سعید نے چلانا شروع کر دیا اور پھر جب ان میں گالم گلوچ ہوئی تو ارد گرد جو لوگ موجود تھے انہوں نے آکے بیچ بچاؤ کیا ہماری نمائندے فیاض راجہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ان سے ایک دفعہ پھر سے جانیں گے کہ یہ ساری صورتحال آخر کیسے ڈیویلپ ہوئی کیا وجہ بنی جو کہ جملوں کا تبادلہ ہوا جی فیاض کہیے گا جی بالکل قومی اسمبلی کے اجلاس جاری تھا کہ اس دوران تحریک انصاف کے جلکن ہیں مراد سعید وہ پوائنڈ آف آجر پر کھڑے ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے پنجاب پولیس کی جنب سے پنجاب میں مومینہ طور پر پتھانوں کے ساتھ جو بس لکی ہوئی ہے جس پر جیپنی سپیکر قومی اسمبلی کا ان کو یہ کہنا تھا کہ پہلے ٹھیک فیاض آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ترجمان پیچھے نعیم الحقصہ ہر لائن پر موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے نعیم الحقصہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا تل جملوں کا تبادلہ بھی دیکھا گیا حکومتی رکن جعوید لطیف کے درمیان اور مراد سعید کے درمیان اور جعوید لطیف کا یہ کہنا ہے کہ مراد سعید نے پہلے بتتمیزی کی کیا کہیں گے آپ لیکن پاکستان کی سیاستی میں بز زبانی جو اپسہ ہے وہ پاکستان مصر لیگ نون کی جانب سے ہوئی ہے اور پچھلے چند دنوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اور بلکہ پچھلے میں کہوں گا ڈیڑھ گو مہینے سے مصر لیگ نون کا ایک گمراہوں کا ٹولہ ہے جس نے بز زبانی کی اتحاہ کر دی ہے امران خان صاحب پرزازی امسان لیگ اس کی وجہ سے یہ اشتعال اگلی پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رجحان نکلا ہے خرافر جسی سے مداری حکومت پر ہوتی ہے اور حکومت کے جسے بھی کاریتے ہیں یا جو راکی ہیں جو وزرا ہیں وہ جب تک اس مصر کی جنبی دبان استعمال کرتے رہیں گے اس کا ردی عمل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا نئی مولاق صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جاوائل لطیف صاحب نے یہ تمام کی تمام جو بتمیزی ہے امران خان صاحب پر ڈال دی ہے کہ یہ ان کی تربیت کا اثر ہے جو آج مراد صحیح نے میرے ساتھ یہ بتمیزی کی ہے یہ مصرم لیگ جنون کا ایک اور یہ ایک طریفہ کار ہے کہ اپنی غلطیوں کی اپنی قضائیوں کی اپنے گناہوں کا جو الزام ہے وہ مخالفی پر دیا جائے یہ اس میں بھی ان کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے میں ان کے انظامات کو رد کرتا ہوں بلکہ اس کو سنجیزی کے لینا بھی میں حمدتا ہوں مناسب نہیں ہوگا یہ لوگ اب جس قصد کی باتیں کرتے ہی اپنے گناہوں پر فردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں شکریہ نائم الحق صاحب ترجمان کا ایسا موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ نون لی کے اوچھے اتکنڈے ہیں کہ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں تو حکومتی رکن جاوے لطیف کا کہنا تھا کہ مراد سعید نے جب بتمیزی کی ہے وہ عمران خان کی تربیت کا نتیجہ ہے حکومتی رکن میا جاوے لطیف اور پی ٹی آئی رکن مراد سعید میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا